ایک سوال ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے ابھی جوان ہے اس کا نکاہ ہو جائے گا لیکن اس عورت کو بچہ نہیں ہوگا یعنی بچہ بند کروا دی ہے کسی نوجوان کا اس بیوہ سے نکاہ کرنا اس حدیث کے خلاف تو نہیں ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاہ کرو مدلل جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت بہت زیادہ عمر کی ہو چکی ہے اور اس نے بچے دانی بھی بند کروا دی ہے اب اس سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے تو کیا ایسی عورت سے شادی کر سکتے کی نہیں دیکھیں اگر کوئی آدمی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بچہ پیدا ہونا اچھی بات ہے اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تزوجو الودود الولود کی شادی کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو اور بچہ جننے والی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شادی کا ایک اور مقصد ہے سنن نسی کے روایت اللہ کا فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ پر لازم ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ضروری قرار دیتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا اس میں ایک کیا ہے وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے تو یہ بھی شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک دامن وہ رکھ سکے تو یہ مقصد بھی ایک بیوی سے پورا ہوتا ہے گرچہ اولاد نہ ہو تو اولاد اگر کسی عورت سے نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے نہیں کہ اس سے شادی نہیں کر سکتا یہ ترغیب دلائی گی ہے لیکن اگر دوسرے مقاصد ہیں تو ایسی عورتوں سے بھی شادی کیا سکتی ہے جن کے اولاد نہ ہو خود اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیں اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں لیکن تمام بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی اس میں کئی بیویاں ایسی تھیں جو معمر ہو چکی تھیں زیادہ عمر کی ہو چکی تھی ان سے بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی تو بچہ پیدا ہونے کی امید کھو دینا وہ کئی طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ جیسے آج کی زمانے میں آپریشن کرا لیا لیکن اس کے علاوہ اگر ایک عورت بہت زیادہ عمر کی ہو چکی ہے تو بھی سمجھو امید کھو چکی ہے بچہ پیدا ہونے کی تو ایسی عورتوں سے بھی پہلے شادی ہوتی رہی ہے اہدہ رسالت میں اہدہ صاحبہ میں بعد میں اس لئے ہم شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس حدیث میں ایک ترقیب دی گئی ہے کہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنا چاہیے لیکن دوسری عورتوں سے بھی اللہ اکرمہ وسلم نے شادی کیا ہے کیونکہ اس سے بھی شادی کے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ایسی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں